بہت سواگت ہے جی سبھی سٹوڈنٹس کا آج آسٹریلیا کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اور خاص شو ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آسٹریلیا میں وہ کیسا کورس لیں اصل میں آسٹریلیا میں کچھ کورسز ایسے ہیں جن کی بڑی ڈیمانڈ ہے ان کورسز کو اگر آپ سکسیسفولی کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس بہت اچھی جابز کے آپشنز ہیں اور جس میں آپ اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اب وہ انکم کتنی ہو سکتی ہے اس پر بھی وینہ مہم ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ سیئر کریں گی اور کورسز کون سے ہیں اور الیجیبیلٹی کیا ہے روٹین کے کورسز کے بینا جو اچھے اچھے کورسز ہیں پوری دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے سو وینہ مہم سے آج انہی کورسز کی بات کریں گے جو اسٹیلیا کے سب سے بیسٹ کورسز کہے جا سکتے ہیں اور جس کے بعد سٹوڈنٹس کو اچھی انکم ہو سکتی ہے وینہ مہم آپ کا سواکت ہے نمشکال جی شکریہ وینہ مہم کون سے کورسز ہیں اسٹیلیا میں جو سب سے زیادہ اچھی انکم والے ہیں میں چاہوں گا آپ ان کے نام بھی بتائیں الیجیبیلٹی بھی بتائیں اور کتنی انکم سٹوڈنٹس کما سکتے ہیں اور کیا سچ مچ میں کچھ سوڈنٹس ان کورسز کے بعد اچھی انکم کمارے ہیں سرندے جی ایسا ہے اسٹریلیا میرے خیال جتنی انکوائری آتی ہیں دس میں سے آٹھ بچہ اسٹریلیا جانے کے لیے آتا ہے اب اسٹریلیا کیونکہ بچہ بہت گیا اور بہت ویزا بھی دیا کوویڈ کے بعد انہوں نے تو ان کی جو ایک کپیسٹی کمٹری بہت بڑی ہے انڈیا سے تھری ٹائمز بڑی کنٹری ہے پاپولیشن تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے شاید پنجاب سے کچھ زیادہ پاپولیشن ہے لیکن ہر کنٹری کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے پاپولیشن لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے گریجولی لیتے ہیں پھر ایکسٹینٹ کرتے ہیں شاید آپ کو پتا یا نہیں 1972 سے پہلے یہ کنٹری پیورلی جو ہے آسٹریلیانز کے لیے ہی تھا گورے لوگوں کے لیے تھا وائٹ سکن یہ پولیشن انہوں نے جو فارنرز جو امیگریشن کے بہت باد میں شروع کیا اب یہاں پہ جو آ جاتا ہے کیونکہ جو پولیشن شروع کی کیونکہ ان کو شورٹیز تھی لوگوں کی اسٹرینٹ پرسنز کے بہت ڈیمانڈ ہے مان لیجیے کوئی ہیئر کٹ ہے سیلون والا ہے یا کوئی شیف ہے آج بھی وہ ڈیمانڈس ان کی بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کی کوئی پلمبر ہے ایسی چیزوں کی بہت تھی لیکن ٹائم کے ساتھ جیسے سے پروگریس ہوئی تو چیزوں نے ٹیکنالوجی نے بہت ایڈوانس رول ایک پلے کرنا شروع کر دیا اب جس میں ہم بات کریں گے کہ آئی ٹی کا آج بہت بڑا رول ہے آئی ٹی میں بھی اب جو دیکھو آپ سائیبر سیکیورٹی آٹیفیشل انٹیلیجنس اب آیا ہے اس سے پہلے سائیبر سیکیورٹی سائیبر سیکیورٹی کی جب میری ٹریننگ ہوئی اسٹریلیا نے ڈیتھ کونی یونیورسٹی پرت میں تو ہمیں بتایا گیا کہ بچہ جیسے ہی یہ کمپلیٹ کرتا اس سے پہلے ہی کمپنیز آ جاتی ہیں اور کمپنیز کتنا پیکس دیتی ہیں ستر ہسی ہزار سے شروع کر کے it depends کہ بچے کی کیا سکیلز ہیں اب مان لیجئے بچے نے وہاں ایک سال کام کر لیا اور بچے نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی تو ہو سکتا ہے وہ 200,000 ڈالر یا 150,000 ڈالر کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی کیلیور آپ کے اندر ہے تو سیلریز میں وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے دن اس کے بعد اگر انجینیرنگ کا آپ کوئی مرجی کورس لے لو کنٹری ایک ایسی ہے جیسے ویشٹر نشنی لے کے اگر میں بات کروں تو وہ مائنز بہت زیادہ ہیں گولڈ مائنز یورینیم ان کے پاس بہت ہے مینرلز بہت ہے تو پیٹرولیم آپ یہ دیکھو پیٹرولیم کا کوئی کورس کرنے جاتا ہے تو 20% ڈائریکلی بچے کو اس کی جو فیس میں وہ سکولرشپ لگ کے آتی ہے 20% سکولرشپ جیڑی ہے ڈائریکلی پیٹرولیم انجینیرنگ دے کورس دے لگ کے آن دی ہے that means کی وہ اینک انجینیر انہوں نے جرورت ہے کہ کسی بھی سابنال وہ بچے آن جیڑے ایک کورسیز کارن تکنولوجی والے کورسیز کارن and they can earn good کیونکہ ہونتے ہی اسٹریلیان ہم بیسی بھی کن دی ہے کہ if you want to explore in australia you can write that I am getting an opportunity means تو سی اپنی ایس او پی وچھ لکھ سک دیو کہ میں جو میں نو تھے سوٹیبل جو بل دی ہے I can try to find my job and to settle my career there that means honestly they are looking for the intelligent people means اچھے بندیاں دے انہوں نے جرورت ہے اچھے کورسیز کرو technical کورسیز کرو and جدہ سٹوڈنٹس دہ ساڑے کل پروفائیل آن دے وہ دے بعد ساڑے جیڑی انٹیلیکچول ٹیم بہت اچھی کی اسی رکھے ہوئی ہے وہ سارے پروفائیل نو پہلے assess کر دے پھر انہوں نے اپشن دن دے اپشن دین دے بعد بچھے نے select کرنا جوگل چا جا کے سرچ کر لیں کہ وہ کورس جڑا سی دے رہے ہیں whether it's artificial intelligence whether it's you know this cyber security cloud computing data analysis یہ سارے ٹکنو وہ دے بات کدھی بھی scope ختم نیو گا ٹکنولوجی دے بات اڈا mechanical انچینیر دہ electrical انچینیر دہ بکوز دی کنیکٹیڈ ای جڑی ٹکنولوجی دے کورسیز سارے اپس چھے کوئی کنسٹرکشن انچینیر جے ایک بھی کیونکی بیلڈنگ ہمیشہ بندی رہنے بیل کنسٹرکشن والے جرورت ہمیشہ بندی رہنے کنسٹرکشن دی ایک انچینیر دی انہا دے نال connected ہو گیا ٹھیک ہے mechanical always انہی چاہے کوئی گڑیاں بن رہی ہیں یا کچھ بھی ایک مکینکل دی تا ایک اٹس واست واست کوپ تا سال دا کرتا ہے otherwise انہی پان سال تک بھی دیت سی کچھ کورس تے کچھ areas دے بیچ ایک ہون جا کے تھوڑا جا کٹ کتا ہے we do have numerous options in australia although کنس انہی پروبلم میں آ رہی کی پروفائیل بہت اچھے لہے فنڈنگ توڑی کلیر ہوئے پروفائل توڑ اچھ ہوئے آئیلز آسکور اچھ ہوئے you will not face any problem in the visa بلکل ٹھیک ہے اسی اینہ کورسز دلی اچھی پروفائیل نوں کے میں سمجھئے کہ کڑی پروفائیل سوٹی بل ہے پروفائیل منز جب بچے نے نون میڈیکل کی تا ہوئے تے نون میڈیکل والے بچے بچے سکسٹی پرسنٹ مینیمم لینے ویسے سکسٹی پائی پرسنٹ تی جرورت ہون دی آئیلز اوی جب پروفائیل سکسٹی یا سکسٹی فائی دیکھ دیکھ دیا جی چھ جتنا فیزیکل یا لینگویز نہیں آیا کونٹ کردے آئیلز سکس پوائنٹ فائی آئیلز لیکن کچھ ہونیووووشٹی ہونیوووشٹی جنٹ پرسنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ آئیلز ایچ ویل آئ لند دیا پنجاب بورڑ یا ہریانہ بورڑ یا راجستان دے کچھ بورڑ سکھ پروبلم ادر بورڑ سارے باکیاں دے ایکسپ پھر ہرے کھلی اپنے پنجاب اور ہریانہ نو چھڑکے جہاں سٹیڈ وڈ میکسیمم ایکسیپٹ ہو رہی ہے دن پروفائل اچھا ہو رکی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹ سے سمجھو بزن سوری سرویش ہے تو انہاں دے انکم ٹیکس ریٹرن بہت اچھی اچھی جاپ تے لگی ہو یا دونوں پیرنٹس پندرہ سولہ لگ دی انکم جا ہے تو انہوں ایک اچھی انکم منیا جائے گا اور جے جاپ کر رہے سوری بزنس کار رہے ہیں تو انہاں سارے بزنس دے اچھے پروف ہوں ریجیسٹریشن سارے ہوں جی ایسٹی وغیرہ دے ملے سارے پروف ہونے چاہیتے ہیں فنڈنگ گھڑی ہے تھری مانس ٹو سکس مانس ہولڈ ہوئے ہون کوئی بھی فیملی ہے بچے نو پڑھانا ہے اور ایک اچھی فیملی ہے سیونگ اپنی ہوڑی ہوڑی کردے رہن دے تو نیچوریل ہے کہ انہاں نے ایک پروپر فنڈنگ رکھی ہوئی ہے تو یہ سارا جرہ ادنا دے اپا کر دیا ایک نیٹ اینڈ کلین پروفائیل آن دا کہ بچے دا بھی پروفائیل اچھا ہے پیرنٹس پڑھان دے بھی کے پیشٹی ہے اے نی کے بچہ دے چلے گیا بٹ اونا دے کول فیسان دین جوگے پیسے نہیں اور بچہ اتھے جا کے مزدوری کر رہے ہیں اپنی پڑھائی چھوڑ رہے ہیں وہ جڑی پروپلوم ہے اور گارمنٹ نو پروپلوم کر رہی ہے اپنی کنٹری دا بھی نام کر رہی ہے اس سے کر کے کچھ ایریاز نو ایک پروپلوم آئی ہے بلکل ٹھیک ہے جڑے سٹوڈنٹس نے پہلا ہی کورسز کیتے نے وینا میں کی انہاں نو اچھیاں سیلریز لے رہے ہیں ہنڈرڈ وان پرسنٹ کوئی مرجی بچے نو پوچھ لو کے تو اسی ہوتھے پچھے دس چھ آٹھ ان کوئیری اسٹریلیا دی کیوں ہیں سب تو بڑی گل ہے کیونکہ انہاں دے ریلیٹیوز ہوتھے بیٹھے ہیں انہاں دے فرینڈز گئے ہیں جڑے کما رہے ہیں سٹوڈنٹ کے امنیٹی چھے نا کوئی بھی نیوز بہت جلدی ٹریول گرتی ہے جب پچھلے دو سال چھے جا کے تین سال چھے انہوں نے پیسے اچھے ملن لگے میری اپنے سٹوڈنٹس دے فون آئے جڑی نرسنگ چھے بچی گئی سی فورٹی ڈالر پر آر ملے انہوں تین سال دے کال ہوگی مطلق اس ٹائم جد گئی ہے تے انہوں نے فورٹی ڈالر پر آر بڑا اچھا بچے کو پیسہ جوڑ جاندہ ہے اور وہ دے نال ہوتا برادر پڑھ رہا سیگا یو ایش چھے بلکہ کدھی گادار کہن دے میں جادہ بڑھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی ہلپ کردن دے سیگے تے ایدنا دے بہت سارے اگزامپل ساڈے کو لائے ہیں بہت وی نیور انکریز بچے نو کہ جد وہ پڑھ رہے ہیں کہ اپنے پڑھائی تو تیان پڑھ کا آکے تو اسی کماندے پچھے جاؤ کیونکہ تُسی فیل ہو گئے تھے تو اڈا جڈا مین موٹیو ہے اچھی ڈگری لے کے اچھی جگہ سیٹل ہونا تُسی اپنا سیٹلمنٹ کر کے اچھی جواب لینے او دے بچھے تُسی پچھے ہو جاؤ گے تے تُسی شورٹ ٹم نو چھڑ کے تُسی لانگ ٹرم گول دیکھو اس ٹائم جا تھوڑا کاٹ بھی کام کر لوگے کام بہت مل رہے ہوں دے پر تُسی لالج کٹ کرنا ہے جس تو کہ تُسی اپنے پڑھائی تو فوکس کر سکو اور کیریر اچھا بنا سکو اور سب تو وڈیگل میں یہ کہوں گے کہ جڑے تھا تھا ایجنسیاں کھول گئی انہاں تو ضرور بچنا ہے کیونکہ بہت سارے ادنا دے کیسے ساڑی نولیج چاہے ہیں کہ پیرنٹس نے جا کے ڈیکیومنٹ دیتے فیس آفٹر ویزا اور انہاں نے پیپر چینج کرتے بین لگ گئے بچیاں دے انہاں چیزاں تو تو انہاں آویر ہونا پہ گا دس وی چالی ہزار بچان آوازتے کھل لی تُسی جڑے اپنے بچے دائیں کیمتی پروفائل ہے وہ کسے نو مرجی فڑا دیں دے وہ تو اڈے نال جڑی ایک ججباتی کھیل ہو رہی ہے تُسی جڑے دس وی پنجاہ یا جڑی فیس چھے چھے کوئی نقصان ہوندہ بائی چانس ویزا نہیں لگ دا تو اڈک ہاتھے تو گئی ہے تو اڈک ہاتھے جانے ہی ہیں ڈونٹ وری کی وہ توڑا فیس آفٹر ویزا دینا ہے دس وی پنجاہ جاڑ دے نقصان دے پچھے تُسی ساری جندگی دہ بچے دہ کیریر دہ جڑا خراب کردن دے بلکل سو انہاں ساری ہیں جیزاں تو بچنا ہے اور سکرین تے نمبر ہے سو تُسی اس نمبر تے گل کر کے سیکٹر پینتی سی چندگاڑ تُسی زوم میٹنگ دے زریعے بھی ہون انفرمیشن لے سکتے ہیں تھانکیو سو مچ ہینا میں تھانکیو